دوسرے سوال یہ ہے کہ ہم استخارہ کرتے ہیں کوئی بھنس لے دے شادی بھی آیا بیٹوں کو بھی پوتوں نمازوں والے ہو گئے اور آگے ان کے بچوں کی شادی کا وقت ابھی نہیں آیا تو آپ نے کس پہ استخارہ کرنا ہے پوچھنے یہ صرف کہ اگر جواب نہ آئے خواب کوئی نہ آئے اچھا آپ بتائیں کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ سات استخارہ کیے تھے جواب آئے تھے جواب نہیں آیا ابھی نہیں آیا بچے ہو گئے ان کے آگے ابھی تک جواب ہی آیا تو پھر آپ نے ثابت کر دیا کہ جواب ضروری نہیں سارے خوش ہیں اپنی جگہ ماشاءاللہ بہت کامیاب شادیاں ہیں بہت خوش ہیں تو جواب آنا ضروری نہ نہ ہوا پھر مگر اس کا کرنا کہتے ہیں اگر جواب نہ آئے تو آپ کر چکے ہیں اگر جواب آئے اگر جواب آیا قریشی صاحب نے اپنا دارت تو قرائے نہیں ابھی تک ویسے لوگوں کیا پتا کس کی باتیں کر رہا ہے بتا دیں شیروز قریشی ہاں کہاں کیا ہے پیسے سے کیمیا تھے کیمیا اور کب تشریف لائے یہاں یہاں سیونٹی ٹو بے آپ کا آپ کی شادی کہاں ہوئی ہے منصور شاہ آپ کے رشتہ دار تو نہیں کہیں دی ہاں کیا رشتہ ہے یہ میری بہن کے بیٹے ہیں آپ کی بہن کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ ہاں آپ ان کے مامو ہوئے اور بی بی کی طرف سے کوئی رشتہ نہیں ان سے ہے نا وہ کیا ہے یہ ان کے بہن جو ہے ان کے جو پوپیاں وہ میری میری بہائی پوپا بھی ہے میری مامو یہ مامو بھی پوپا بھی ہے ان کی اببہ کی بہن ہوئی نا پھر وہ ٹھیک ہے نا آپ ان کی امی کے بھائی اور آپ کی بیگم ان کی اببہ کی بہن تو اتر پکا رشتہ ہوگی دولہ تولہ تیرا اور آپ کے اب ساکیب کے اببہ ہیں اور بڑے بیٹے کا نام کیا ہے تارک 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 کے اور تیسہ ناصر ان کی فیملی میں شیکنیں بہت ملتی ہیں آپ اس میں بس دو ہی ٹھپے رکھیں ہوں میں ان میں امہ کے ٹھپے اببہ کے لگ جاتا ہے اگر اولاد میں بھی یہی حال ہے ان کا جو پوتا ہے نا تارک کے بیٹا اس کو میں اپنا زادہ جان کا جات کہتا ہوں گا اپنا زادہ جان کافی ملتا ہے نا آپ سے وہ ماشاءاللہ اچھا یہ ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہیں کتنی کامیابیاں ہوئیں ملتا ہے اور ابھی آپ جواب کا انتظار کر رہے ہیں ہے انتظار ابھی آپ کے سوال کے جواب کو آگیا تراصل کل لقا مال عرب میں یہی سوال اٹھا تھا اور میں تفصیل سے اس پر روشنی ڈال چکا ہوں اس لیے میں صرف آپ کی مثال دنیا کے سانے پیش کر رہا ہوں کہ اگر دعا کی جائے اس دخارے کی تو مراد یہی ہوتی ہے اللہ بھائی رکھ دے پھر جواب آئے نہ آئے اگر خلاف اس کے خلاف کوئی بات پیدا نہ ہو تو پھر تردود کے بغیر شادی کر دینی چاہیے اور شادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پیش نظر رکھنا چاہیے طلب خیر کریں استخارہ کا مطلب یہ طلب خبر نہیں ہے اگر خبر مانگی ہوتی ہے خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو استخبارہ کہنا چاہیے تھا یہ استخبارہ نہیں استخارہ ہے جس کا مطلب ہے طلب خیر اے اللہ ہم بھرائی مانگتے ہیں اپنے بھرائی مانگی تھی نا تو مل گئی ٹھیک ہے اب چھوڑ دیں انتظار اس کا گل کرو شمیں بڑھادو مومینو آئے آگئے اپنے بے خواب کے باروں کو مقفل کر لو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں یہ جو ہے نا آپ کے انتظار کے اب شاد خبر دے دے اللہ تعالیٰ یہ اپنے بار بند کر لیں اور یہی جواب اس کو بھی دیں جو اس نے آپ سے سوال کیا تھا کہ امام مہدی کی خبری کوئی نہیں کوئی جرورت نہیں ہمیں انتظار کی آپ نے بتایا تھا نا اس کو کہیں پھر تم امام مہدی کو نہیں مانتے قرآن نہیں سنتے حدیث نہیں سنتے تو پھر فیض احمد فیض کی بات مان جاؤ گل کرو شمیں تمہارے اب اندھیروں کا وقت آگئے کوئی شمانی آئے گی اور اپنے بے خواب کے وعنوں کو مقفل کر لو تمہاری دروازے ہیں تو جاکتے جاکتے نیند سے مدھوش ہو رہے ہیں تو ارے دروازوں کی انتظار کی نیندیں انہیں ہوئی ہیں اپنے بے خواب کے وعنوں کو مقفل کر بند کر اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آیا تو اگر تم اس پہ راضی ہو تو پھر بیٹھے پر ہم تمہیں اب کیا کہیں ہمارے لیے تو آنے والا آ گیا ٹھیک ہے نا آئیے اب